انٹروڈکشن آر ریموال آف سپیشیز انٹروڈکشن آف سپیشیز یہ آر ریموال آف سپیشیز انٹروڈکشن آف سپیشیز کا کیا مطلب ہے اور ریموال آف سپیشیز کا کیا مطلب ہے یہ ہم آج پڑھیں گے اور ریموال آف سپیشیز کی بارے میں پڑھیں گے انٹروڈکشن آف سپیشیز انٹروڈکشن آف سپیشیز کا مطلب ہے کسی اور جگہ سے سپیشیز کو لاکر کسی دوسری جگہ میں اس کو انٹروڈیوز کیا جاتا ہے مطلب کیا ہے کہ پاکستان میں ہم کسی اور دوسرے مل سے پودے یا جانور کو لائے وہ پاکستان میں اس کو بڑھائے اس کی نسل بڑھائے تو اس کو ہم کیا کہیں گے انٹروڈکشن آف سپیشیز نیو سپیشی انٹروڈیوز اینڈ ایکو سسٹم اگر ہم ایک نیو سپیشی کو ہم کسی دوسری جگہ کے ساتھ اور ابی christآ来erasلائنے اگرانہی نیو سپیشی کو اور اس کو انٹروڈوش کریں ایک ایکو سسٹم میں ایک کو سسٹم کیسے کہتا ہے نیچرالل ایڈیا جہاں پر پودے اور جانور جانور دونے رہتے ہیں اور اپنے انوارمٹ کے ساتھ اس کو کہتا ہے ایکко سسٹم این کدرت ہی جگہ وہاں پر پودے اور جانور دوسرے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں اور اپنے انوارمنٹ کے ساتھ ہے بات جانے انوارمٹ کے سن ساتھ اس کو ایکو سسٹم ہے جیسے بانڈ ایک ایکو سسٹم ہے ڈیزرٹ ایک ایکو سسٹم ہے اور فورسٹ ایک ایکو سسٹم ایک نئی سپیشی کو ہم لائے اور اس کو انٹروڈیوز کرے ایک ایکو سسٹم کے اندر اس کو ہم کیا کہتے ہیں انٹروڈکشن آف سپیشی ہمارے ساتھ کیا ہوگا ہاں خطرناک بھی ہو سکتا ہے جو وہاں پر موجود جو دوسری سپیشیز ہیں ان کی لئے ان کی لئے یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے انٹروڈکشن آف سپیشیز مطلب کی کسی اور جگہ سے ہم نے سپیشیز لائی ہے ایک جگہ پر تو اس جگہ پر جو پہلے سے موجود جانور ہے یا انیمر ہے یا پودے ہیں اس کو ان کی لئے یہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے ایکزمبر اس کی کیا ہے جیسے یوکلپٹس ہے یوکلپٹس کا پودا یہ پاکستان میں اسٹیلیا سے لائے گیا ہے یوکلپٹس کا پودا پاکستان میں نہیں تھا یہ لائے گیا ہے اسٹیلیا سے مطلب کہ یہ اسٹیلیا سے یوکلپٹس کا پودا لائے گیا ہے پاکستان میں یہ یوکلپٹس کا پودا بہت زیادہ پانی استعمال کرتا ہے مطلب کہ اس کو چاہیے بہت زیادہ پانی استعمال کی بھی یہ اوکلپٹس کے پودے کو اور اس کی قریب دوسرے پودے یہ نہیں اکھ سکتے یہ اوکلپٹس پودا ایسا کیمیکل ہارچ کرتا ہے جس کو اللہ لو کیمیکل کہتے ہیں یہ اللہ لو کیمیکل جو اوکلپٹس پودا ہارچ کرتا ہے جس کی وجہ سے دوسرے پودے کے بیچ نہیں اکھ سکتے اور دوسرے پودے اس کی قریب نہیں اکھ سکتے اوکلپٹس پودے کے قریب تو یوکلپٹس پودا اسٹیویا سے رائے گیا ہے یہ زیادہ پانی استعمال کرتا ہے یہ دوسرے پودوں کو اپنے قریب اگنے نہیں دیتا یوکلپٹس کا پودا ریمول آف سپیشیز ریمول مین علق کرنا مطلب کہ ختم کرنا کسی جگہ سے ریمول سپیشیز کو ختم کرنا ریمول کرنا اس کو علق کرنا تو اس کو دیتا ہے ریمول آف سپیشیز اگر کسی سپیشی کو ہم ریمول کرے تو وہ بھی اس کا اثر دوسری سپیشیز پر پڑتا ہے اگر اس کی کیا ہے سٹار فش سٹار فش یہ دوسرے جانور کو کہتا ہے جس کو موسٹ کہتا ہے سٹار فش موسٹ کو کہتا ہے اگر یہ موسٹ کیا ہے دوسرے جانوروں کیلئے ہاتھرناک ہے یہ موسٹ سٹار فش کہتا ہے موسٹ دوسرا جانور ہے اس کو کہتا ہے سٹار فش یہ موسیس دوسرے جانوروں کے لئے ہترناک ہے اگر سٹار فش کو ہم ریموو کر دیں سٹار فش کو ہم ختم کر دیں تو موسیس کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جائے گی چونکہ ہترناک ہے دوسرے جانوروں کے مطلب کہ سٹار فش کو ختم کرنے سے موسیس کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جائے گی جو دوسرے جانوروں کے لئے ختمناک ہے تو سٹار فش کو ہم ختم کریں گے تو موسیس کی تعداد بڑھ جائے گی جو دوسری جانوروں کے لئے خطرناک ہے تو یہ سٹار فش کہتا ہے موسیل کو جس کی وجہ سے یہ دوسری جانوروں کے لئے خطرناک ہے موسیل جانور ریپیڈ انڈسریزیشن یعنی انڈسریز کا تیزی سے بڑھنا سنتوں کا تیزی سے بڑھنا یہ انڈسریز ایسے پولوٹنس ہارچ کرتے ہیں انڈسریز ایسے پولوٹنس ہارچ کرتے ہیں جس کی وجہ سے انڈسریز ایسے پولوٹنس ہارچ کرتے ہیں جو خطرناک ہوتے ہیں سپیشیز کیلئے یا ایکو سسٹم کیلئے ایسے کیمیکل ہارچ کرتے ہیں جو کہ خطرناک ہوتے ہیں سپیشیز کیلئے یا ایکو سسٹم کیلئے سپیشیز کیا ہے وہ جانور یا پودی جیسے ہوتے ہیں اس کو سپیشیز کہتے ہیں جو ایک دوسرے سے ملے اور اپنی جیسے فرٹائل بچے پیدا کرے اس کو کہتے ہیں سپیشیز سپیشیز یونٹ ہے اس مالیس یونٹ اپلاسکیشن ہے جو ایک جیسے جانور ہو جیسے انسان ایک سپیشیز ہے ہوموسیپین اس کا نام ہے کیونکہ ڈاگز کا جو ایک جیسے جانور ہو اس کو کہتے ہیں سپیشیز یہ کیمیکل پروٹن سترناک ہے سپیشیز کے لیے اور ایکو سسٹم کے لیے جو انڈرسیز اس کو ہارج کرتے ہیں یہ کیمیکل پروٹن کی وجہ سے ایکسٹینشن نہیں ہوتی سپیشیز ختم نہیں ہوتے لیکن یہ خطرناک ہوتے خطرناک ہوتے ہیں اس پیشیز کے لیے جو چھوٹے جگہ میں رہتے ہیں جو انڈرسیز سے ہارج ہوتے ہیں یہ کیمیکلز